ناظرین آج کل تو سیاستدانوں پر کافی زیادہ چرچہ ہو رہا ہے خاص طور پر عمران خان پر جو ممکنہ وزیر آزم ہیں اور شریف خاندان پر جنہیں کرپشن کے جرم میں لاکب کیا گیا ہے نواز شریف اور مرم نواز کو جیل کے اندر ایک آلی شان پروٹوکول دیا جا رہا ہے جیسے وہ جیل میں نہیں بلکہ اپنے بنگلے میں بیٹھے ہوں پروٹوکول کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس حد سے زیادہ پیسہ ہے جو کہ انہوں نے پاکستان کی معصوم عوام کے ساتھ کھلوار کر کے اور کرپشن کر کے حاصل کیا ہے تو ناظرینوں سامین آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کے ان امیر ترین سیاستدانوں کے بارے میں جو ابتدا میں یوں سمجھ لیجئے کہ بلکل گریب ہوا کرتے تھے دوستو آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر کے ہمارے چینل شان علی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل والے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں شان علی ٹی وی اور میں ہوں شان علی تو چلیے ویڈیو کا خلاصہ کرتے ہیں ناظرین سبسکرائب بات کر لیتے ہیں سابق صدر پاکستان سابق چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی اور محترمہ بینظیر بھٹو کے شہر عاصف علی زدداری کے بارے میں اگر پیپلز پارٹی کے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو صرف اور صرف موٹیویشنل نظری سے دیکھئے گا ناظرین عاصف علی زدداری کی پیدائش 26 جولائے سال 1955 کو سندھ کے تاریخی شہر نواب شاہ میں ہوئی تھی کہا جاتا ہے کہ یہ بچپن میں سینی ماہوں کے باہر ٹکٹ بیچا کرتے اور سینی ماہوں میں چھوٹی موٹی ایکٹنگ بھی کیا کرتے تھے بعد میں انہوں نے کاروبار میں اپنا لک آزمایا اور آہستہ آہستہ انہوں نے سیاست میں بھی اپنے قدم جمع لئے ان کے والد کا نام حاکم علی زرداری ہے اور وہ شہید زلفکار علی بھٹو کے سیاسی ساتھیوں میں سے ایک قریبی ساتھی تھے شاید یہی وجہ ہے کہ آسیب علی زرداری سیاست میں اپنے والد کے نقشے قدم پر جلتے ہوئے گئے سیاست میں آنے کے بعد یہ بھٹو خاندان کے قریبی اور ہمدرد ساتھی ثابت ہوئے جس کے بعد ان کے شادی 19 دسمبر 1987 کو بینظیر بھٹو سے ہوئی تھی یہ شادی کراچی میں منعقد ہوئی تھی جس میں تقریباً ایک لاکھ لوگوں نے شرکت کی تھی اس کے بعد ان کا سیاسی دور کافی اروج پر چلا گیا تھا جس کی وجہ سے انہیں کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا ان کے اوپر کرپشن کڈنیپنگ قتل دیشتگردی اور منی لانڈرنگ کے مقدمے درج کیا گئے جس کے بعد یہ تقریباً 11 سال جیل میں رہے سال 2007 میں محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی بن گئی اور اقتدار میں آگئی جس کے بعد یہ پہلی مرتبہ صدر پاکستان منتقب ہوئے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آسے والی زرداری اس وقت 2018 میں پاکستان کے دوسرے امیر ترین انسان ہیں ان کی کل ملکیت 1.8 بلین امریکی ڈالرز ہے یعنی ایک ارب 99 کروڑ روپے ناظرین اب بات کرتے ہیں سابق چیئرمن اور لیڈر ایم کیو ایم الطاب حسین کے بارے میں الطاب حسین کی پیدائی 17 سپتمبر 1953 کو کراچی میں ہوئی تھی ان کے والد کا نام نظیر حسین ہے نظیر حسین بارتی ریاست اتر پردیش کے آگرہ کی ایک نئی منڈی میں رہتے تھے وہ انڈین ریلوے کے ایک آفیسر تھے 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد ان لوگوں نے بھی پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کیا اور یہ لوگ کراچی میں رہنے لگے کہا جاتا ہے کہ الطاب حسین جب چھوٹے تھے تب یہ اپنی پڑائی کے ساتھ ساتھ ایک پان کی کیبن بھی چلایا کرتے تھے کافی عرصہ انہوں نے وہی کام کیا لیکن بعد میں انہوں نے آرمی میں جوائننگ کی جس کے بعد انہوں نے پاکستان صبح سندھ کی پارٹی جسے شاید آپ لوگ جیہ سندھ متعدہ محاز یا پھر قومی محاز کے نام سے جانتے ہوں گے یہی وہ پارٹی ہے جہاں سے الطاب حسین نے اپنی سیاسی کیریر کا آگاز کیا اس پارٹی میں ان کے ساتھ ڈاکٹر قادر منکسی بشیر قریشی اور دیگر سیاسی مشہور شخصیات تھیں جو آج کل اپنی الہدہ الہدہ پارٹیوں میں محفوظ ہیں یہ سب لوگ اپنے استاد جیہم سید جو کہ جیہ سندھ پارٹی کے بانی ہیں ان کی زیر نگرانی میں یہ لوگ سیاست کے گروہ سیکھتے تھے دیگر سیاستدانوں کی طرح انہوں نے بھی بعد میں اپنی ایک الہدہ پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا جس کا نام انہوں نے ایم کیو ایم رکھا ایم کیو ایم سے مراد مہاجر قومی محمد یا پھر متعدہ قومی محمد تھا ان کی پارٹی کا جو مین اس پارٹ تھا وہ تھا ہیدر آباد انہوں نے اپنا پہلا خطاب ہیدر آباد میں کیا تھا جس کے بعد پاکستان صبح سندھ کی یہ ایک بڑی پارٹی بن گئی تھی اس کے بعد ان کے اوپر اور ان کی پارٹی کے اوپر کافی مشکلاتیں آئیں جس طرح یہ لوگ آج بھی فسے ہوئے ہیں اس وقت الٹا حسین کے اوپر کافی سارے جرائم کے باعث مقدمے درج تھے اور انہیں گرفتار کر کے کراچی سینٹرل جیل میں لاکب کیا گیا تھا اور ان کی پارٹی کے ہر کارکن کو گرفتار کیا جا رہا تھا ان کا یہ دعویٰ تھا کہ مہاجروں کو بھی پنجابیوں پختون بلوچوں اور سندھیوں کی طرح پانچ بھی کومی نیشن قرار دیا جائے جبکہ اردو زبان پاکستان میں سب بھی جانتے اور بولتے ہیں اور الٹا حسین خود ایک پنجابی خاندان سے تھے اس کے بعد یہ پاکستان سے لندن میں جلاوطن ہو گئے اور آج بھی ان کے اوپر سارے وہ مقدمے درج ہیں جو پہلے موجود تھے اور پھر انہیں لندن پولیس نے گرفتار کیا جس کے بعد انہیں 81 سال عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بھی پاکستان کے سب سے امیر ترین سیاستدانوں میں سے ایک ہیں جن کی ملکیت کے بارے میں کسی کو کوئی اندازہ نہیں اگر ویڈیو بسنائی ہو تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور شان علی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ